کون بنے گا وزیر اعظم شہباز شریف یا عمر ایوب ایوب کے چار کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے پی ٹی آئے رہنما اسد قیسر علی محمد خان آمیر ڈوگر جنید اکبر نے عمر ایوب کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے سنیتہات کاؤنسل کے عراقین بانی پی ٹی آئے کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے اصلی منڈیٹ والے آگئے علی محمد خان کی گفتگو نگران وزیر اعظم نے وزیر اعظم ہاؤس خالی کر دیا انوارالحق کاکر کا منسٹر انکلیو منتقل ہو گئے نگران وزیر اعظم کو منسٹر انکلیو میں بنگلہ نمبر پندرہ الارٹ کیا گیا ہے انوارالحق کاکر نے جاتے جاتے سرکاری بلٹ پروف گاری اور سٹاف بھی مانگ لیا میر سرفراز بکٹی اکتالیس ووٹ لے کر وزیر اعلا بلوچستان منتخب عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا گورنر بلوچستان ملک عبدالبالی کاکر نے ان سے حلف لیا قائد ایوان منتخب ہونے کے لیے تینتیس ووٹ درکار تھے وزارت اعلا کے لیے سرفراز بکٹی کے علاوہ کسی اور امیدوار نے کاغذات جمع نہیں کرائے نیشنل پارٹی کے عراقین ایسملی نے رائش اماری میں حصہ نہیں لیا نومنتخب بزیرالہ سرفراز بکٹی نے حلف اٹھاتے ہی جے بھٹو کا نعرہ لگایا حلف برداری کی تقریب میں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی خصوصی شرکت عراقین نے ایک زرداری سب پہ بھاری کے نعرے لگا دیئے مفامت کی سیاست ملک کی ضرورت ہے صرف پیپلز پارٹی ملک کو بہرانوں سے نکال سکتی ہے تعلیم کے شعبے میں ایمرجنسی نافذ کر دی کوئی دہشتگردی کا راستہ نہیں چھوڑے گا تو قانون اپنا راستہ لے گا بندوق کے زور پر کوئی کسی کو انصاف نہیں دے سکتا اپنے حقوق کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کریں گے وزیرالہ بلوچستان سرفراز بکٹی کا ایسملی میں خیطاب آج پاکستان جس کرائیسز میں ہے اس کرائیسز سے اگر کوئی پاکستان کو بچا سکتا ہے تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے مفامت کی سیاست ہے اس کو پروموٹ کریں گے پاکستان اس وقت مفامت کی سیاست جو ہے وہ اس کی ضرورت بن گئی ہے بندوق سے جو ہے وہ وائلنس تو ہوتا ہے قط و غارت تو ہو سکتی ہے لیکن بندوق کے زور پہ کوئی کسی کو رائٹس نہیں دے سکتے بلاور بھٹو کی بلوچستان کے لاپتہ افراد کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز لاپتہ افراد کے مسئلہ کا حل پارلیمانی کمیٹی بنا کر دونے کی کوشش کریں گے تمام جماعتوں کو دعوت ہے لاپتہ افراد کے معاملے پر ہمارے ساتھ آئیں کوئی ایک جماعت بلوچستان کے مسائل کا حل نہیں نکال سکتی کوشش ہوگی اب بلوچستان کی عوام کو قربانیاں نہ دینی پڑے نیشنل ایکشن پلین کے تحت دہشتگردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کریں گے ڈالوگ ڈیٹرنز اور ڈیویلپمنٹ پالسی کے مطابق دہشتگردی سے نمٹیں گے بلوچستان کے مسائل حل کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے مفاہمت کی سوچ کے ساتھ بلوچستان میں حکومت چلائیں گے گوادر میں بہت نقصان ہوا وزیرالہ ریلیف کا انتظام کریں وزیرالہ بلوچستان میر سرپراز بکٹی اپنا پہلا دورہ گوادر کا کریں گے گوادر میں ریلیف کے انتظامات کا جائزہ لیں گے بلاور بھٹو کی نوم انتخیر وزیرالہ سرپراز بکٹی کے ہمراہ نیوز کانفرنس خیبر پختونخوا کے وزیرالہ علی امین گنڈاپور نے حلف اٹھا لیا گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے وزیرالہ سے حلف لیا گورنر ہاؤس میں حلف برداری کی تقریب پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کی کسیر تعداد میں شرکت حلف لینے کے بعد نوم انتخیر وزیرالہ علی امین گنڈاپور کی وزیرالہ ہاؤس آمد پولس کے چاکو چوبن دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا وزیرالہ سے صوبائی حکومت کے عالی حکام کی ملاقاتیں وزیرالہ سیکرٹیریٹ کے امور سے متعلق بریفنگ دی گئی پنجاب سندھ خیبر پختونخوا بلوچستان میں حکومت سازی کا پہلا مرحلہ مکمل چاروں صوبوں میں وزیرالہ نے عوضوں کا حلف اٹھا لیا پنجاب میں مریم نواز سندھ میں سید مراد علی شاہ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور اور بلوچستان میں میر صرفراز بکٹی نے ذمہ دالیں سنبھال لیں نامزر وزیراعظم شہباز شریف کی صرفراز بکٹی کو وزیرالہ بلوچستان کا حلف لینے پر مبارک بات نیک تمنعوں کا اظہار صرفراز بکٹی بلوچستان میں ترقی کے عمل اور خوشحالی میں بہتر انداز سے کام کریں گے امید ہے نومنتخی وزیراعظم گوادر اور بلوچستان میں بارشو سے متاثرہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے فوری اقدامات کریں گے صرفراز بکٹی جمہوریت کے استحکام اور تسلسل اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ایک متحارک کردار ادا کریں گے صدر پاکستان کا انتخاب پیپلز پارٹی کے امیدوار آصف علی زرداری اور پشتون خواملی عوامی پارٹی کے محمود خانچکزی میں مقابلہ سابق صدر آصف علی زرداری کے کاغذات اسلام آباد اور سندھ ہائی کورٹ میں جمع پیپلز پارٹی کے رہنما فاروق چنائک اور مراد علی شاہ نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے پی ٹی آئے رہنماوں نے محمود خانچکزی کے کاغذات اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائے چار آزاد امیدواروں اسغر علی مبارک سید اقتدار حیدر عبدالقدوس اور وحید احمد کمال نے بھی صدارتی الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے صدارتی الیکشن نو مارچ کو ہوگا پالنگ قومی اسمبلی ہال میں ہوگی بانی پی ٹی آئے نے محمود خانچکزی کی بطور صدارتی امیدوار حمایت کی اجازت دی جالی منڈرٹ والی حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے تمام جماعتوں کو دھانی کے خلاف اکٹھا کریں گے عوامی عدالت میں جائیں گے ہم نے بڑا پلین بنا لیا بدقسمتی سے عدلیہ آزاد نہیں انتخابات سے ملک میں آدم استحکام آیا ہے رہنما پی ٹو آئے اصد کیسر کی میڈیا ٹاک پہریکہ انصاف و آئینہ قادم کی بالا دستی چاہتی ہے تمام اسی رہنماوں کو واپس لانا واحد مقصد ہے عدالتوں سے مقدمات قتم کرائیں گے ہر فورم پر مقابلہ ہوگا عمر ایوب کی گفتگو ملک میں اصلی جمہوریت لائیں گے غیور عوامی عدالت میں مخالفین ہار گئے بیریسٹر گوھر محمود خان اچکزائی کی حمایت پی ٹی آئی کا یو ٹرن ہے سنیتہا کانسل لوٹائزم ہے اقتدار کی حوص کے لیے لوگ اپنی شناخت اپنا نام بھی بدل لیتے ہیں شہباز شریف دوبارہ وزیر آزم بنے گے رہنما نون لی خاجہ آصف کی میڈیا ٹاک آپ وزیر خزانہ بنیں گے یا وزیر خارجہ صحافی کا سوال کچھ تو بنائیں گے وزارت کے لیے پارٹی قیادت فیصلہ کرے گی اسحاق ڈار کا مسکراتے ہوئے جواب ڈار صاحب آپ وزیر خزانہ بنیں گے یا خارجہ بنیں گے یہ بھی پوچھیں کہ کچھ نہیں بنیں گے بنیں گے آپ مولانا فضل رحمان سے نامزل صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی کی ملاقات جی ایسید براہ سے صدارتی انتخاب میں ووٹ مانگ لیا ہمارا پرانا تعلق ہے ایک ساتھ تحریک میں وقت گزارا ہے امید ہے آپ ہمیں سپورٹ کریں گے محمود خان اچکزئی کی گفتگو پارٹی کی دیگر قیادت سے مشورہ کر کے آپ کو آگاہ کریں گے مولانا فضل رحمان کا جواب محمود خان اچکزئی قوم پرس جماعت پرستون کا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ ہیں کیا آپ مولانا فضل رحمان صدارتی الیکشن میں ووٹ دے رہے ہیں صحافی کا سوال انشاءاللہ خورشید شاہ کا جواب ہمیں مفامت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے پیپلز پارٹی یہی چاہتی ہے محمود اچکزئی کے لیے بانی پی ٹی آئی نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ہمیں کیا اعتراض ہے رہنمہ پیپلز پارٹی خورشید شاہ کی میڈیا سے گفتگو صدر کی الیکشن کے لیے ایم فی ایم سے بھی رابطہ کریں گے سن میں لوکل گورنمنٹ سسٹم موجود ہے صبح میں بلدیاتی ادارے پہلے ہی با اختیار ہیں نون لیگ اور ایم کی ایم کے درمیان بات چیت پنجاب سے متعلق ہوئی ہوگی عوام اور صبح کی بہتری کے لیے متحدہ کو ساتھ لے کر چلیں گے ہمارے بھی کئی امیدواروں کو دھاندلی سے ہرائے گا لیکن اس کے خلاف سڑکوں پر نہیں آئیں گے وزیراعالہ سن مراد علی شاہ کی میڈیا ٹاک ہم پارٹی کی لیڈیشپ کی گائیڈ لائنز میں ہر ایک سے ریکویسٹ کریں گے امکی ہم کے ساتھ ہماری پہلے بھی اچھے تعلقات رہے ہیں ہم نے کوئلیشنز میں بھی ساتھ کام کیا ہے آگے چل کے بھی ہم ایک ورکنگ ریلیشنشپ ضرور رکھنا چاہیں گے پی ٹو آئی اس وقت امریکہ اور آئیم ایف کے قدموں میں گری ہوئی ہے تحریک انصاف امریکہ سے بھی ماغن رہی ہے ہمارے لیڈر کو این آر او دلوا دو آئیم ایف سے بھی کہہ رہے ہیں کہ این آر او دلوا دو بانی پی ٹو آئی کو این آر او نہیں ملے گا عدالتوں میں اپنی بے گناہی ثابت کریں تحریک انصاف ہر الیکشن میں دھانلی کا رونا روتی ہے امر ایف کی نامزدگی پر کسی قسم کا اعتراض نہیں اٹھایا لگی رہنما احسن اقبال کی گفتگو مبینہ انتخابی دھانلی کے خلاف پی ٹی آئی کا احتجاج لاہور کے جی پی او چھوک میں احتجاجی مظاہرہ نارے بازی پولس نے پی ٹی آئی رہنما علی اجاز میاں شہزاد فاروق اور حافظ زشان سمیت متعدد کارکنان کو حراست میں لے لیا پولس کی بھاری نفری جی پی او چھوک میں تائنات سینٹ کے زمنی انتخاب کے لیے پولنگ چودہ مارچ کو ہوگی الیکشن کمیشن نے سینٹی اچھے حالی جنرل نشستوں کا انتخابی شیڈیول جاری کر دیا کاغذات نامزدگی کل ترک جمع کرائے جا سکتے ہیں پروٹنی پانچ مارچ کو ہوگی پولنگ چادہ مارچ کو صبح نو سے شام چار بجے تک ہوگی یوسف رزا گیرانی غفور حیدری نسار کھڑو جا مہتاب دہر صرف ایراز بکٹی اور پرنس عمر احمد زائی کے رکنے قوم اسیمبلی متقب ہونے کے بعد نشستیں خالی ہوئی تھی وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی زیر صدا تین گھنٹے طویل خصوص اجلاس اس ہیل سسٹم کی تشکیلے نو محکمہ صحت کی اپگریڈیشن کے لیے پانچ سالہ پلان پر غور سسٹم کی اصلاح کا جائزہ دہی اور رورل مراکز صحت ڈسپینسریز کے انتظام کی بہتری کے لیے تجاویز پر غور وزیراعلا پنجاب نے ہیل سسٹم میں مرحلہ وار اصلاحات کی منظوری دے دی کوئی اسپتال ایسا نہ ہو جہاں ڈاکٹرز، عملہ، عدویات اور مطلوبہ، طبیعی آلات میسر نہ ہو مریم نواز کی ہدایات وزیراعلا نے وہ عوام کو مفت عدویات کی فوری فراہمی یقینی بنانے کی بھی منظوری دے دی پنجاب کے ہر شہری کے لیے علاج کی بہتر سہولت یقینی بنانا میرا عظم ہے ہر اسپتال میں میرٹ پر ایمس لگائے جائیں گے کرپشن پر زیرو ٹولرنس ہے عوام کو کینسر کے علاج کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اسپتال قائم ہی آ جائے گا مریم نواز کی گفتگو ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا نیا سپل لاہور میں مستدھر بارش اور یالہ باری چترال اور گردو نواح میں دوروں سے مسلسل بارش اور برفباری امرجنسی نافذ رابطہ سڑکے بند بلائی علاقوں کا رابطہ منکتہ موبائل نیٹورک معتل علاقے میں دو سے تین فٹ تک برفباری ریکارڈ آزاد کشمیر میں برفباری سے وادیہ لپا بلائی نیلم سمیت متعدد علاقوں کی شہرہیں بند گلیات میں بھی بارش اور برفباری سے نظام زندگی مفلوج شوگران سیریپائے سیفن ملوک میں چھ فٹ تک برفباری ریکارڈ کی گئی لہردیر میں مٹی کا تودہ گرنے سے میاں بیوی اور بچہ جنبھک خیبر پختونخواہ میں بارشوں سے مختلف حادثات رونما ہوئے جنبھک افراد کی تعداد دس ہو گئی تعداد زخمی بلوچستان میں مغربی ہواوں کے اثرات کوئٹہ اور چمن سمیت مختلف شہروں میں بارش اور برفباری اونچے اور درمیانی درجے کے سلابی ریلے بلوچستان کا خیبر پختونخواہ کے ساتھ زمینی رابطہ منقطہ آرزیڈی شہرہ سلابی ریلے سے دوب گئی افتان ہائیوے بھی بند پاک آرمی کی طرف سے گوادر ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری متاثرین کو خوراک پانی اور عدریات فرہم سلابی ریلے میں پھسے آج افراد کو باہفاظت نکال لیا گیا راورپنڈی اور استعماباد میں وکفے وکفے سے بارش جاری اٹھاون فیصد پاکستانیوں نے الیکشن دو ہزار چوبس کو شفاف اور منصفانہ قرار دے دیا پنجاب میں 63 فیصد سین میں باسر فیصد عوام نے انتخابات کو شفاف کہا بلوچستان میں پچپن اسلامباد میں ایک سرٹ کے پی میں 33 فیصد عوام نے انتخابات کو شفاف قرار دے دیا ایپسس نے الیکشن دو ہزار چوبس کی شفافیت اور دھاندی سے مطالق ریپورٹ جاری کر دی ہر پانچ میں سے تین پاکستانیوں کا خیال ہے کہ انتخابات کا انعقاد شفاف تھا ایپسس نے چواروں صوبوں سے گیارہ تا انیس فیوری کے دوران تین ہزار سے زائد لوگوں کا سروے کیا سروے ریپورٹ خاتون پر تیزہ پھینکنے کے واقعے میں ملوث تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا بچوں اور خواتین کے خلاف جرائم پر زیرو ٹولرنس پالیسی ہے موسحیق افراد کو رمضان ریلیف پیکج ان کی دہلیز پر پہنچائیں گے غریبوں کو اب قطاروں میں نہیں لگنا پڑے گا وزیرعالہ مریم نواز پنجاب میں صحیح مانوں میں تبدیلی لانے کے لیے کوشہ ہیں تعلیم اور صحت سمیت دیگر شعبوں میں بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں تمام شہروں میں صفائی کے لیے ایک ماہ کی ڈیڈ لائن دی ہے رہنمانون لیگ اسما بخاری کی نیوز کانفرنس